ہائی فرنڈس میں پرویندر خاری فرنڈس اگر میں انڈین چیس کی بات کروں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ وشناثن آنند سے پہلے کسی بھی بھارتی چیس کھلاڑی کے بارے میں شاید نہیں جانتے ہوں گے تو فرنڈس میں آج آپ کو ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں بتنا چاہوں گا جس نے پورے چیس جگت کو اپنے دور میں اپنے چیس مووز سے ہلا کر رکھ دیا تھا میر سلطان خان ایک ایسے کھلاڑی جو سمیہ کے دھند میں کہیں کھو سے گئے ہیں فرنڈس میر سلطان خان کا جنم سن انیس سو پانچ میں پنجاب کے میٹھا توانہ گاؤں میں ہوا تھا اور انہوں نے سترنج نو سال کی عمر میں اپنے والد صاحب سے سیکھی تھی اور اس جمعانے میں ان کی سترنج کے چکائل ہوئے سر عمر حیات خان جو انہیں اپنے ساتھ برٹین لے کر گئے فرنڈس میر سلطان خان کو چیس انڈین سٹائل کا آتا تھا وہ انڈرنیشنل سٹائل کے چیس کو نہیں کھیلنا جانتے تھے تو سر عمر حیات خان انہیں اپنے ساتھ برٹین لے کر گئے جہاں انہوں نے انڈرنیشنل چیس رولز سیکھے اور اپنے پانچ سال سے بھی چھوٹے کیریئر میں انہوں نے تین بار برٹش چیمپنشپ جی تھی انیس سو انتیس انیس سو بتیس اور انیس سو تینتیس میں اور اپنے دور کے لگ بگ سبھی کھلاڑیوں کو الیکزنڈر الیکھائن، کمبلانکا، اکیبہ روگنسٹائن لگ بگ سبھی بڑے ناموں کو انہوں نے ہارایا تھا لیکن فرنس میر سلطان خان ایک گلام دیش کے ناغریک تھے تو فیڈے یا ورلڈ چیس فیڈریشن نے انہیں کبھی بھی کوئی ٹیٹل نہیں دیا نہ ہی گرینڈ ماسٹر نہ ہی انٹرنیشنل ماسٹر اور اپنے اس پانچ سال کے چھوٹے کیریئر میں جب واپس میں بھارت آئے تو پھر دوبارہ کبھی انہوں نے چیس نہیں کھیلی اور اپنا باقی سارا زیون گمنامی میں کٹ دیا فرنس سن 1947 میں ہوئے بٹوارے کے بعد پھر پاکستان میں رہے اور انہوں نے وہاں کبھی چیس نہیں کھیلی تو فرنس آج کی یہ ہماری گیم میر سلطان خان کی ہے جو انہوں نے سن 1930 میں فرنک جیمس مارشل کے سامنے کھیلی تھی اور فرنس مارشل کے بارے میں تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ مارشل کی میں نے جتنی بھی گیمز دیکھی ہیں مجھے اس زمانے کا ان سے زیادہ کوئی اٹیکنگ پلیئر نہیں ملا تو فرنس آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی میر سلطان خان نے ای فور کے ساتھ ای فائیو ڈی فور اور یہ اوپننگ کافی انیوزل ہے شاید 1930 یا اس زمانے میں یہ اوپننگ کافی نارمل رہی ہوگی اور اس کو اس زمانے میں سینٹر گیم کہا جاتا تھا ای ٹیکس ڈی فور کوئن ٹیکس ڈی فور نائٹ سے سکس کوئن پر اٹیک تو کوئن ای تھری اور اگر یہی موو آج کے دور کا ہوتا تو یہ کوئن واپس ڈی ون سکوئر پر آتی لیکن یہاں سلطان خان نے اپنی کوئن کو ای تھری سکوئر پر پلیس کیا نائٹ ایف سکس نائٹ سی تھری بشپ ای سیون بشپ ڈی ٹو ڈی فائیو سینٹر میں پون ایکشنز گاؤ ای ٹیکس ڈی فائیو نائٹ ٹیکس ڈی فائیو نائٹ ٹیکس ڈی فائیو کوئن ٹیکس ڈی فائیو اور اب سینٹر میں کافی پیسز ایکشنز ہو گئے تو نائٹ ای ٹو بشپ جی فور اور بلیک کے پیسز کافی ایکٹی سکوئر پر آتے جا رہے ہیں نائٹ ایف فور کوئن پر اٹیک تو کوئن ڈی سیون ایف تری اور اب بلیک کو اپنے بشپ ہٹانا ہوگا لیکن یہاں مارشل نے کیا کیسل اس نے یہاں اپنے بشپ کو نہیں بچایا کیونکہ فرینڈز جیسا کہ میں نے اس گیم کی شروعات میں کہا تھا کہ مارشل اپنے زمانے کے سب سے زیادہ ٹیکنگ کے لڑیوں کی شریڈی میں سمار ہیں اور اگر یہاں وائٹ کرتا ہے ایف ٹیکس ڈی فور اس بشپ کو لیتا ہے تو اس کے بعد بشپ اچھ پور چیک اور یہاں یہ عویس ہے کی وائٹ اپنے ایس جی پون کو آگے پشٹ نہیں کر سکتا ادروائز روکی ایٹ اور وائٹ کی کیون یہیں پن ہو جائے گی تو یہاں اس پوزیشن سے وائٹ کو اپنے کنگ کو موو کرنا ہوگا دی ون سکوائر پر تو اس کے بعد روکی ایٹ کیون پر اٹیک ہوگا تو اب یہ کیون کہاں جائے گا وائٹ اپنے کیون کو سی ثری سکوائر پر لیتا ہے تو اس کے بعد روکی ون چیک اینڈ میٹ تو فرنسی میٹ کافی دنجرس ہے تو اس لئے یہاں وائٹ کو اپنے کیون کو دی ثری سکوائر پر پلیس کرنا ہوگا لیکن اس کے بعد کوئن ٹی زی فور چیک بشپی ایٹو روک ٹیک سیٹو کوئن ٹیک سیٹو کوئن ٹیک سیٹو کوئن ٹگس ایٹو جی تھری کوئن اور بشپ پر فوق ہوگی لیکن اس سے پہلے چیک اور پھر یہاں بلیک وائٹ کے پیسز کی حالت بری کر دے گا وہ یہاں کرے گا quint x h1 check اور اس طرح white کو اپنا دوسرا روپی گوانا ہوگا تو فرنس مارشل کے سامنے کھلنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن فرنس سلطان کالم کی بھی calculation کافی in depth ہوتی ہے تو اسی لیے یہاں انہوں نے long side castle کیا لیکن ابھی بھی مارشل نے اپنے g4 bishop کو نہیں بچایا انہوں نے یہاں پہلے کیا روپ e8 یہاں میری نظر میں black کے لیے better تھا کہ وہ اپنے bishop کو کہیں اور move کر دیتا جیسے کی f5 square پر لیکن یہاں black نے کیا روپ e8 اور اپنے bishop کو sacrifice کر دیا fx g4 bishop b4 discovered attack on queen اور ساتھ ہی اس d2 square پر رکھے bishop پر کافی زیادہ زور آ چکا ہے تو یہاں black نے کیا queen f2 اور ابھی بھی یہاں d2 square کا bishop کافی pressure میں ہے لیکن یہاں مارشل نے کیا bishop c5 اور فرنس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو pause کریں اور اس move کو at least یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ مارشل نے اپنے اس bishop کو کیوں sacrifice کیا اور فرنس یہاں black نے اپنے bishop کو اس لئے sacrifice کیا کیونکہ اگر یہاں white کرتا ہے quinn tex c5 تو اس کے بعد quinn tex d2 چیک اور اب یہاں white کو کرنا ہی ہوگا rook tex d2 لیکن اس کے بعد rook e1 چیک rook d1 rook tex d1 چیک end mate فرنس مارشل کا attack کافی شاندار ہے لیکن سلطان خان کا defense بھی یہاں قابل تاریف ہے انہوں نے یہاں کیا quinn f3 اور فرنس یہاں مارشل اپنی strategy میں کامیاب ہو گئے تھے انہیں یہاں کرنا چاہیے تھا quinn tex d2 چیک اور اگر یہاں مارشل نے ایسا کیا ہوتا تو یہاں سے جو یہ گیم آگے بڑھے گی اس کے اگلے کچھ moves میں white کو چیک میٹ ہو جاتی یہاں white کرتا rook tex d2 e1 چیک rook d1 bishop e3 چیک اور اب یہاں white کچھ بھی کرے وہ اپنی آنے والی چیک میٹ سے نہیں بچتا وہ یہاں کرے گا king b1 rook tex d1 چیک king tex d1 rook tex d1 چیک end mate تو اس گیم میں سلطان خان کافی زیادہ دباؤ ہوئی تھے لیکن یہاں انہوں نے یہاں کیا rook e3 پہلے queen پر اٹیک بنایا اور جو یہاں انہیں چیک میٹ مل سکتی تھی وہ یہاں انہوں نے چھوڑ دی queen d5 queen ایکشنز کا آفر اور اگر یہاں black queen ایکشنز کرے سپوز وہ یہاں کرتا ہے queen tex d5 تو اس کے بعد knight tex d5 rook tex d5 اور یہاں آپ اس seven square پر پلیس کیا اور یہی اس game میں ان کی سب سے بڑی گلتی ثابت ہوا یہاں white نے پہلے کیا queen f5 check اپنی queen کو check دے کر بچایا king b1 اور جو یہاں ایک extra move ملا اس پر انہوں نے اپنے knight کو d3 square پر پلیس کر کے اس bishop کی pin کو ختم کیا اور اب یہاں ساری problems black کی شروع ہرنے والی ہے کیونکہ یہاں اسے سب سے پہلے تو اپنے اس روک کو بچانا ہوگا سپوز وہ اپنے اس روک کو نہیں بچاتا ہے اور وہ یہاں اپنے bishop کو موک کرتا ہے d4 یا پھر b6 square پر تو کیا ہوگا اگر یہاں black کرے bishop d4 تو اس کے بعد white سب سے پہلے تو اس روک کو لے گا bishop txc3 bishop txc3 check king b1 اور اب white کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں لیکن یہاں marshall نے کیا روک txd3 bishop txd3 d4 coin پر attack لیکن friends اب یہاں اس attack کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سلطان اب اس situation کو handle کر سکتے ہیں انہوں نے یہاں کیا quintex ایج 7 اور ان کا اگلی target یہاں g8 square سے check دینے کا ہو سکتا ہے تو یہاں marshall نے سب سے پہلے اپنے king کے لئے تھوڑی جگہ کھولی a6 کر کے تا بچ سکے اور اس سب جلد بازی میں یہاں بلیک کو اپنے رکو گوانا پڑا بشپ ٹیک c3 queen ٹیک c3 check king b1 c6 اور مجھے ہی لگتا کہ بلیک کے لئے اس گیم میں زیادہ کچھ بچا ہے وہ یہاں کافی جلد اس g اور f کو آرام سے لے سکتا ہے یہاں وائٹ نے پہلے کیا queen e4 queen actions کا آفر دیا لیکن مارشل نے اسے ریجیکٹ کیا کیونکہ اگر وہ یہاں queen actions کرتے ہیں queen ٹیک c4 تو clear advantage وائٹ کو ہوگا bishop ٹیک c4 تو یہاں مارشل نے اپنی queen کو trade نہیں کیا انہوں نے یہاں کیا queen c3 bishop d6 h4 knight f5 bishop c2 اور اب اس گیم میں بلیک کے لئے فرنڈز کچھ بھی نہیں بچا ہے انہوں نے یہاں کیا queen e6 اور اس move کو تھوڑی دیر انلائز کرنے کے بعد یہاں مارشل نے ریزائن کر دیا so hopefully فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمیٹ سمجھے بے حد انزار رہے گا thank you for watching and bye for now موسیقی